بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات ہو رہی تھی conviction on the basis of circumstantial evidence کی ایک direct evidence جرم کے ارتقاب کی direct evidence ہوتی ہے جس طرح ایک وقوے کا کوئی بندہ چشم تیت گواہ ہوتا ہے لیکن circumstantial evidence کے اندر وقوہ کے بارے میں اور ملزم کے اس وقوہ کے اندر کردار کے حوالے سے صرف ایک presumption ہوتی ہے ایک تحیل ہوتا ہے prosecution کا اس کے ادعویٰ circumstantial evidence جو ہے اس کی کوئی قانونی کوئی معاملہ سامنے نہیں آتا ہے جو direct evidence ہے اس کے اندر ملزم کا اس وقوہ کے ساتھ collect ہونا اس جرم کے ارتقاب کے ساتھ directly involved ہونا واضح ثبوت ہوتا ہے لیکن circumstantial evidence صرف ایک presumption ہے ایک قیاس ہے کہ ملزم نے کیا جرم کا ارتقاب کیا ہوگا یا نہیں بھی کیا ہوگا ایک presumption ہے presumption کر لیتا ہے قانون prosecution presumption کے اوپر چل رہی ہے circumstantial evidence میں جو direct evidence ہے وہ گواہ کا بیان ہے کہ اس نے سب کچھ اپنے ہوش و آواز میں چشم خود دیکھا ہے جبکہ circumstantial evidence گواہ ایک ایسا وقوہ بیان کر رہا ہوتا ہے جس سے کوئی دوسرا واقعہ سامنے آنا ہوتا ہے مثلا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ملزم کو جائے وقوہ سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یا آخری وقت میں مقتول کے ساتھ مجرم جو تھا ملزم جو تھا وہ اکٹھے چل رہا تھا جا رہا تھا تو ہو سکتا ہے جبکہ circumstantial evidence کسی جرم کے ثبوت کے لیے ایک رستہ بتا رہی ہوتی ہے جرم کے ثبوت کا کوئی واضح ثبوت یا واضح انشاندہی نہیں کر رہی ہوتی ہے ایک direct evidence جو ہے وہ ایک مکمل چہادت ہوتی ہے لیکن circumstantial evidence جو ہے وہ جبکہ circumstantial evidence جو ہے وہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مل کے ایک تسلسل بناتی ہے اور جہاں پر زنجیر کا ایک کڑی جو ہے وہ ٹوٹی وہاں پر prosecution کا سارا کیس دڑھم سے نیچے گرہ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ direct evidence تو ایک مکمل چہادت ہے لیکن circumstantial evidence کی مثال ایک تسبیح کی طرح کی ہے جو تسبیح ہم نماز کے بعد کر رہے ہیں تسبیح کے ہر دانہ دوسرے دانے کے ساتھ اٹیش ہے اگر دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے ایک دانہ نکل جائے تو پوری کی پوری تسبیح کے دانے جو ہیں وہ بکھر گاتے ہیں same as it is circumstantial evidence میں اگر ایک کڑی واقعہ کا ایک تسلسل ہی ٹوٹ گیا then پورے کیا پورا prosecution کا کیس zero but a zero اب یہ بات بڑے اچھے انداز سے discuss کی گئی تھی اور اس بات کو settled principle of criminal administration justice کا ترجہ حاصل ہو گیا PLJ 2000 criminal lahore high court page 123 کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو circumstantial evidence ہے اس کو سزایابی کے لیے conviction کے لیے کوئی بنیاد بنایا جا سکتا ہے اب settled principle in criminal justice system میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ circumstantial evidence پر سزا یابی کرنے کے لیے عدالت کو بہت زیادہ مختاط رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور عدالت کو circumstantial evidence کے واقعات اور حالات جو ہیں وہاں سے بہابر رہنا ضروری ہے اگر circumstantial evidence کے تسلسل جو دنجیر کے کڑیوں کی طرح آپس میں ملی ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے کسی قسم کا کوئی لکونہ نہیں ہے تسلسل کہیں سے ٹوپ نہیں رہا ہے اور ہر کڑی جو ہے circumstantial evidence کی وہ دوسری کڑی کو مضبوط کر رہی ہے اور circumstantial evidence کا ہر جو بات ہے ہر شہادت جو ہے وہ دوسری شہادتوں کے ساتھ collaborate ہو رہی ہے then conviction on the basis of circumstantial evidence جو ہے وہ ایک معقول وجہ ہوگی اور سزا کے نفاظ کرنے میں عدالت کے لیے کوئی حرج اس میں نہیں ہے اور انصاف کا تقاضہ ہی ہے یہ ہے کہ circumstantial evidence چونکہ مضبوط درجہ حاصل کر گئی اور دگر تائیدی شہادتوں سے وہ مضبوط ہو گئی اور ہر تسلسل کی ہر کڑی آپس میں ملتی ہے اور ایک دوسری کو سپورٹ کر رہی ہے then سزایا بھی کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی بیسیوں کی اسلاز ہیں اس پہ 2000 PCRLJ پیج 1729 کے اندر اور 1994 سی ایم آر پیج 1928 کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھیں گا کہ جہاں پر صفحہ مسل کے اوپر جو شہادتیں ہیں وہ دو پریزمشنز دے رہی ہوں دو کیاس اس سے ارائز ہو رہی ہوں اس شہادت سے then اس کیاس کو ترجیح دی جائے گی جو ملزم کے فائدے میں ہوتا ہے یعنی اگر کسی شہادت سے دو پریزمشنز آ رہی ہیں ایک ملزم کی فیور میں جا رہی ہے ایک ملزم کے خلاف جا رہی ہے تو انصاف کا تقاضہ ہے اور سیٹر پرنسپل جو ملزم کو سپورٹ کرتا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی یہ بات پی ایل ڈی ٹو تھاوزن سکس کراچی ہائی کوٹ پیش ٹونٹی کے اندر بھی انٹرپیٹ کی گئی تھی ایک بڑا ہی مزہدار سا ایک کیسلہ ہے کہ ملزم اور مقتول وقوہ سے ایک روز پہلے جو ہیں وہ کٹھے تھے اس کو دیکھا گیا اور ملزم وقوہ سے ایک روز پہلے مقتول کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے مقتول نے اپنے لیے اور ملزم کے لیے دو بائسیکلز رینٹ پہ ہائر کی ہیں دو سائیکل نے اس نے کرائے پیٹی ہیں پرانے زمانے میں سمجھانے کے لیے کیسلہ انٹرپیٹ کر رہا ہوں یعنی آج سے کوئی دس پندرہ سال سولہ سال پہلے سائیکلز بھی کرائے پہ ملتی تھی جس طرح آج کے طور پر موٹر سائیکلز بھی کرائے پہ ملتی ہیں گھاڑیاں تو کرائے پہ ملتی ہیں وہ زمانے بھی ملتی تھی لیکن بائسیکل جو ہے وہ بھی کس وقت کرائے پہ ملتی تھی ایک کیسلہ بڑا جلچسپ ہے اس میں ملزم اور مقتول دونوں دوست تھے ایک دن پہلے ملزم مقتول کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہے مقتول نے اپنے نام سے محلے کی سائیکل والی دکان سے دو سائیکل کرائے پہ حاصل کیے تھے یہ بات تھی جو سب نے دیکھی وجہ ٹکرگواہ نے کہا کہ میں نے یہ مقواہ دیکھا ہے اس کے بعد جو مقتول ہے وہ قتل ہو گیا ہے وہ زندہ نہیں بچا ہے اس کو زندہ دیکھا ہی نہیں گیا ہے پھر ایک اور وجہ ٹکرگواہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ملزم اور جو مقتول ہے یہ دونوں دو سائیکلوں پر گاؤں کے باہر جا رہے تھے وہ آگے سے کھیتوں سے واپس گاؤں کی طرف آ رہا تھا وجہ ٹکرگواہ ہی ایک اور آگے کہ اس نے دیکھا ہے اس کے بعد ملزم کے کپڑے جو ہیں وہ خون علود تھے جب گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم سائیکل پہ اقیلے واپس آئے ہو یہ بتاؤ تمہارے کپڑوں پہ خون کس چیز کا لگا ہے لیکن وہ کوئی وضاحت بیان نہیں کر سکا اس کے بعد اف آئی آر ہو جاتی ہے ملزم پکڑا جاتا ہے اس سے وضاحت لی جاتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر خون جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے لیکن وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکا اس کے بعد جب اف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ملزم سے ایک خنجر برامت ہوتا ہے ملزم نشان دی کرتا ہے کہ فلان کھیت میں میں نے خنجر دبا دیا ہے جس سے میں نے مقتول کو قتل کیا تھا اب یہ ساری چیزیں سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہیں یہ واضح کر رہی تھیں کہ اصل جو گنہگار تھا جو مجرم تھا وہ یہی ملزم تھا جس کے اوپر اف آئی آر کرائی گئی اور جس کو وجہ ٹکر گواہان نے مقتول کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے اب بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں سرکمسٹانشل ایویڈنس ملزم کا کسی جرم کے اندر ارتقاب کو ملزم کا اس جرم کے اندر ثابت ہونا جو ہے وہ سبسٹینٹیف پیس اف ایویڈنس کے طور پر واضح کر دیتی ہیں کہ بس اور کوئی پریزمشن رہی پیچھے نہیں جاتی کوئی بات پیچھے رائی نہیں جاتی اور دیگر جو شہادتیں ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ پرابوریٹ ہو رہا ہے کہ ملزم مقتول کے ساتھ جا رہا تھا آخری دفعہ دونوں کٹھے پائے گئے اس کے بعد ریکاوری اس سے ملزم سے ہو جاتی ہے اس کے بعد اسی کی پوائنٹیشن کے اوپر لاش برامد ہو جاتی ہے اب جو خنجر اس کی پوائنٹیشن پر برامد کیا گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہی آ گیا کہ اسی آلہ قتل کے ساتھ قتل ہوا ہے ایسا سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے جو ہنڈرڈ اینٹیل پرسنٹ دوسری تائیدی شہادتیں جو ہیں اس کے ذریعے سپورٹ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر سزا جاپی ہو سکتی ہے اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی سوی پی سی آر ایل جی پیچ ایٹ زیرو ایٹ کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ ہوتی ہے اب بات ہے کہ جہاں پر جرم سنگین ہو بڑی سزا کا نفاظ ہو سکتا ہو دین آلہ عدالتیں ہمیشہ قابل بروسہ اور غیر متزلزل شہادتوں کے اوپر ریلائنس کرتی ہے اور کہیں بی بی اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس کی جنجیر ٹوٹری نظر آتی ہے یا شہادت کی کمزوری سامنے آجاتی ہے تین سزایہ بھی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی بلکہ صرف قابل یقین حد تک اور دیگر شہادتوں سے اس کی تعاید ہونے کے بعد ہی سزایہ بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ بات بی سیوں اس پہ کی حصلا سامنے آتے ہیں پی ایل جے ٹو تھاؤزنٹ کریمنل ڈائجسٹ ہے کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیش ہے وان ڈبل فائی سکس کے اندر اس بات کو انٹر پیس کیا گیا اب سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس کے حوالے سے عدالت اپیل قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے جو احکامات ہیں ایویڈنس کے حوالے سے ان پر غور کرنے میں اگر ناکام رہی ہے مدعی کے اہم جو گواہ ہے اس کے اوپر ری ایگزیمینیشن کروس ایگزیمینیشن باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس میں اگر کوئی لکونہ سامنے آ جاتا ہے تو دین ایسی صورتحال میں عدالت کو مختاط رویہ اختیار کرنا ہوگا اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا پر سزایہ بھی جو ہے جواز پیش نہیں کر سکتی ہے سزایہ بھی صرف اور صرف ایسی صورت میں ہوگی جب مضبوط شہادت ہو کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی ہو اور ہر پریزمشن جو ہے ہر قیاس جو ہے وہ ملسم کی طرف پوائنٹیشن اٹھا رہا ہو دین سزایہ بھی ہوگی یا دروائز نہیں ہوگی بہت شکریہ سزایہ بہت شکریہ